نمسکار خبروں کے پیچھے میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملے بات بہار کے اس دور کی جب بہار میں بہو بلیوں کا بولوالا تھا بہو بلی ایسے ہوا کرتے تھے جو اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقے میں اور کئی علاقوں میں ان کی توتی بولا کرتی تھی ان کے نام سے لوگ انہیں جانا کرتے تھے ویسے ہی ایک بہو بلی کی کہانی آج ہم سنانے جا رہے ہیں کیسے سورج سی سے سورج بھان سینگ بنے یہ کہانی کیا ہے صداGrand سورج بھان س بھان ملین بتانے جارہا ہوں یえ بتانے جا رہا ہوں آہ لیکن میں انباکس دیکھ رہا تھا ہمارے بیو برس بڑی سنکھائے میں ہیمند ساہی کی کہانی بتانے کو کہنا ہے جن کی حتیہ کر دی گئی تھی بیدھائک ایل پی ساہی کے بیٹے ہیمند ساہی ایک ایسے بیدھائک تھے جب جیت کر آئے تو بیہار بیدھان سبھا میں ان کا جو تیور تھا لالو یادب بھی بھائی بھیٹ ہو جاتے تھے لگتا تھا پتہ نہیں کس دن ہمند ساہی کورسی اٹھا کر کس پر پھیک ڈالیں گے اور کس دن کیا کر ڈالیں گے لیکن بعد میں ان کی حتیہ ہو گئی حتیہ کی بزر کیا رہی اس کے بعد آدنیتی کیسے بڑھلی مجھپرپور کا انڈربل کیسے بڑھلا یہ بھی بتائیں گے لیکن خیر آپ نے کہا کہ سورجبھان سنگھ بننے کی کہانی لیکن سورج سنگھ کے بارے میں آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہے کہ وہ مقامہ کے سنگر بار طولہ کے رہنے والے ہیں ان کا اصلی نام سورج سنگھ ہی ہے آج بھی جب وہ سائن کرتے ہیں یا کوئی سپتھ لیتے ہیں تو وہ سورجبھان سنگھ نہیں بولتے ہیں سورج سنگھ ہی بولتے ہیں لیکن سورج سنگھ کو سورجبھان سنگھ کیوں بننا پڑا یہاں ایک دلچسپ کہانی ہے یا دی سورجبھان سنگھ نہیں بنتے تو وہ جو کر رہے تھے یا جتنا بڑا نام بننا چاہتے تھے سائد نہیں بن پاتے یا پھر بننے میں بہت لمبا عرصہ لگ جاتا دیکھیں جیسا میں نے پچھلے پیشوڑ میں ایک کہانی میں بتایا تھا سورجبھان سنگھ اور اسوک سمراد کی چرچہ کرتے ہوئے دونوں کی گروہوں کے بارے میں رام لکھن سنگھ اور اتن سنگھ کے بارے میں یہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ جب تک اسوک سمراد جندہ رہا تب تک سورج سنگھ کی ہنک اتنی نہیں بولی ہاں جو ریلوے کے ٹھیکے پٹے تھے اس پر مول روپ سے اسوک سمراد کا ہی قبضہ چلتا رہا اسوک سمراد کا رشتہ تب برج بیہاری پسار سے بہری قریب تھا جن کی ہٹی آباد میں کی گئی تھی اور برج بیہاری پسار لالوی عادت کے بہت خاص تھے اسوک سمراد ہی وہ گینگسٹر تھا جو بیہار میں سب سے پہلے ایکی فوٹیشمن لے کر آیا تھا اور بیہار میں بیہار پولیس سے پہلے بھی ایکی فوٹیشمن آسوک سمرات کے پاس آگیا تھا لیکن خیر 1995 میں آسوک سمرات موٹھویر میں حضیپور میں مارا گیا اس کے بعد سورا سنگھ کی ریلگاری چل پڑی اور سورا سنگھ پورے تیور میں پورے فارم میں بعد میں تو سری پرکاس شکلا بھی جور گئے سری پرکاس شکلا آئے تو تو ایسے لڑکی کے روپ میں لیکن بعد میں کیا کہانی تو یہ بلی لمبی کہانی ہے اس پر تو کئی اپیسون بنانے ہوں گے سری پرکاس شکلا پر وہ بھی بتائیں گے تو شورہ سنگھ جب چلنا شروع کیے تو سورا سنگھ کی دشمن اسوک سمرات مارا جات چکا تھا لیکن اس کے بعد بھی برج بحاری پشاڑ کا جو انڈربل کا اتحاض تھا برج بحاری پشاڑ مانتری بھی تھے لیکن اس کے بعد بھی وہ انڈربل کو کنٹول کر رہے تھے اور ریل بے کے ٹھیکوپٹوو کنٹول کر رہے تھے اور شورہ سنگھ ان کا دشمن تھا لیکن شورہ سنگھ اتنا طاقت پر ہو چکا تھا سورج سنگھ کے پاس اتنے پھوٹی شرمان اب آگئے تھے کہ اب جو ہے پورے بیہار میں شنائی پڑھنے لگی تھی لیکن آپ کو یاد کیجئے کہ میں نے کسی پچھلے اپیسوڈ میں بتایا ہوگا کہ جب اسوک سمرات کے پاس 47 برامدگی ہوئی تھی تو رامپور ڈمرا ایک گاؤں ہے مقامہ سے برہیا میں تب ایک اچھاپن ایک اچھاپن بہت ایک ایک اچھاکالیس تو آہ آم سپورس کے پاس آ گئے تھے انڈیا میں لیکن ایک اچھاپن نہیں آئے تھے وہ بھی پنجاب یا کشمیر کے آتنکیوں سے کسی نہ کسی مادیم سے پرابت ہوا تھا بیہار کو تو جو سورج سنگھ تھے جنہیں سنیر سورج سنگھ بعد میں کہا گیا سورج سنگھ کی عمر بھی ہو چکی تھی اور سورج سنگھ مل روپ سے جو دلپ سنگھ انان سنگھ کے بڑے بھائی تھے ان کے دوستیار تھے تو جب سورج سنگھ سنگھ بات اللہ جنہیں بعد میں سورج سنگھ کہا جانے لگا آج بھی سورج سنگھ کی روپ میں جانتے ہیں جب سورج سنگھ اپنے فار میں آیا تو یہاں وہاں جو کچھ ہو رہا تھا جہاں ایک سیتالیس گز رہی تھی یا کچھ دوسری بادات ہو رہی تھی یا امپائر بھر رہا تھا یا انڈربل میں ہنک بھر رہی تھی تو کچھ بھی ہوتا اور جب میڈیا میں خبر آتی تھی میڈیا کا دور اس میں بہت لیمیٹیت ہوتا ہے سوسل میڈیا تھا نہیں آہ اخوار ہی مکمل روپ سے تھے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سینئر سورج سنگھ رامپور ڈمراولا جب بھی ایک کی فوٹسٹیمن کی بات آتی یا تیادرک ہتیار کی بات آتی تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ سینئر سورج سنگھ مطلب یہ کچھ کرتے تو نام ان کے چیز ہاں کرتا رہتے کیا ہوتا یہ سورج سنگھ سنکر وات ہاں ہاں سورج مان سنگھ سورج مان سنگھ تو بات میں ہوئے ہاں تو نام اس کا ہو رہا تھا نام اس کا ہو رہا تھا تو سورج سنگھ کو یہ لگنے لگا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا جس کارن سے لوگ ہمیں ہم اصطابت ہو جائے اور بلکل سورج سنگھ فار میں تھا تو سورج سنگھ نے پھر کئی لوگوں سے سمپرک ساتھ ہے کہ اس کا ایک نیا نام کرن کیا جانا چاہیے تو اچانک پھر سے یہ خبر شرکھیا بننے لگی کہ سورج بھان سنگھ ایلیس سورج سنگھ تو اب سورج بھان سنگھ سورج بھان سنگھ ہو گیا نام سے بہت بڑی لگنے ہاں نام سے بھی بھان ہو گیا نام سے بھی اب بزن آ گیا سورج بھان سورج بھان پھار میں آ گئے تھے بعد میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سورج بھان کو گولی لگی جس میں پیل ان کا خراب ہوا اور سورج بھان سنگھ کی کہانی پھر اتنی لمبی کہانی ہے آپ کو یہ جان کر آشد ہوگا کہ جب سورج بھان سنگھ اور سفرکاس سکلا کی گرفتاری کے لیے جنڈا یا مردہ دیش کا پہلا ٹاسپوس بنا یوپی میں تب سورج بھان سنگھ آپ آشد کریں گے یہ بھی ایک بڑی روچک کہانی ہے اور یہ کہانی بھی ہم بہت بستاع سے کسی اپیسوڈ میں سنائیں گے کہ سورج بھان سورج بھان سنگھ بیہاز شریف کی سرک پر تاز کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیے گئے تھے لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی تھی کس نام سے جیل گئے پھر بعد میں کیسے کیا ہوا اوجاگر ہوا کیسے ادھے دن ہوا اس کے بعد یوپی کے اسٹی اپ نے کیا کیا یہ تمام ساری کہانی ہے جو کہانی کبھی بتائی نہیں گئی ہے ہم آپ کو پہلی بار بتائیں گے تو سورج سنگھ co تب سے لوگ سورج بھان سنگھ کے بارے میں سورج بھان سنگھ کے نام سے جانے لگے اور دیکھئے سورج بھان کیا ہے سورج بھان اپنے لوگوں کا برا خیال رکھتے ہیں سورج بھان کی بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہے سورج بھان کا تو بعد میں ریل وے پہ جائی ہوگیا باد میں سانسری ہوگیا اور یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہہ corrosے کو دوسری پریسوں میں تو سورج بھان جیل جیل میں بھی لمبے اسے تک رہے لیکن یہ دی آپ انڈبل کے داؤن کے دوسرے لوگوں کا اتحاس پڑھیں گے اور ان کی اتحاس پڑھیں گے تو لوگ کہتا ہے کہ سورج بھان سنگھ کے مصیبت کی دنوں میں یا گردش کی دنوں میں جس نے پیر بھی دبایا مطلب رات کو وہ بھی کورپتی بن گیا مطلب اس لیے لوگ کہتے کہ سورج بھان سنگھ کے پاس جو پرانے لوگ تھے وہ پرانے لوگ لگا تھا حالانکہ جب وہ سانسد بنے اب تو لوگ کہتے ہیں کہ سورج بھان سنگھ سے آپ ان پرانے دنوں کی بات کر ہی نہیں سکتے جب کبھی وہ مل جاتے ہیں میں چاچا کرنا شروع کرتا ہوں تو کہتے کہاں آپ بات کرتے ہیں بہت سے ان سب باتوں کی اب چھوڑیئے اس دور کی بات اس دور سے میرا کیا لینے رہا ہے تو اب سورج بھان سنگھ کی بسود دبیہ پاری ہو گئے ہیں اور بسود دراج نیتہ ہو گئے ہیں اب کسی ہتھیار کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اب تو وہ دیکھتے ہیں کہاں یہ دی آپ نے دیکھا ہوا کہ بیہار بیدان سبا کا چناؤ چل رہا تھا تو لوچپا میں کہاں کہاں کون کون سے ٹک ہے تو یہ دی چراغ پاسبان کے بعد کوئی تیگ کر رہا تھا لوچپا میں تو سورج بھان سنگھ تیگ کر رہے تھے تو سورج بھان سنگھ اس لیے کہ سورج بھان سنگھ سے سورج بھان سنگھ بنے کیونکہ رامپور دمرا والے سنیر سورج بھان سنگھ اب دیکھیں وہ بھی نہیں رہے دنیا میں لیکن تب شروعاتی دور میں سورج سنگھ کا فلک سورج سنگھ کا کین باز سورج سنگھ کا انڈربل کا جو ڈائرہ ہے وہ بڑھ رہا تھا تو وہ جو کر رہے تھے اپنا رتبہ بھرانے کے لیے اپنی توتی بھولوانے کے لیے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے چونکہ پہلے سے ایک اچھاپن برامرگی ہو چکی تھی اور اس کو لے کر سنیر سورج سنگھ کی بہت چرچہ ہو گئی تھی لوگ پہچانتے تھے سورج سنگھ ہاں سنیر سورج سنگھ پہچانتے ہیں ایسے نہیں پہچانتے تھے دیکھیں وہ اس دور کے یا اس طریقے کے کیا گولتا ہے انڈربل کے کھلانی نہیں تھے پہلوان ٹائپ کے تھے بہت چودہ کتے تھے اب تھا کہ یہ سورج سنگھ یعنی جونئر سورج سنگھ کے حرکتوں کے ویسے ان کا چرچہ زیادہ ہو گئی ہاں چونکہ ان کی ہاں ایک اچھاپن کی برامرگی ہو گئی تھی تو یہ اس لیے سورج بھان سنگھ یہ بنے اور جب یہ پرکرن کی ہم چرچہ کریں گے تو کبھی ہم دیکھی ہم کو اس دور میں جانا ہوگا اور ایک اچھاپن اچھاپن اس کی بات کرنی ہوگی تو ہمیں رندیر برما ای پی ای ساپسر جن کی حتیہ دھنبار میں کی گئی تھی بینک لٹ کے دوران جب وہ ان کاونٹ آن بعد میں ان کی پتنی ریتا برما بھاجپا کی ایم پی بھی منی تو اس دور میں بھی کیسے بیہار میں دوسرے پریشوں کے اپرادی آئے کیسے پنجاب کے آتنگ کی آئے یہ دور کی چچا کرنی ہوگی تو اس دور میں کہانیاں اتنی ہیں میری ڈائری میں اتنی ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اس کو ہم بتاتے چلیں گے آپ سنتے چلیں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے ہم نے جو سمجھا ہے تو یہ ایک گباہی ہے گباہی اس روپ میں ہے کہ اس دور کو ہم نے دیکھا ہے جس دور کی لوگ آج چرچا نہیں کرنا چاہتے ہیں چرچا کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ دور تھا آتنگ کا وہ دور تھا اپراد کا وہ دور تھا انربل میں ترہت کا اور عام لوگوں کے درنے کا خوف کھانے کا دیکھئے میں نے پہلے بھی ایک اپیسول میں آپ کو بتایا ہوگا کہ کس طریقے سے اس دور میں لوگ اپنے بچوں کو کہ ان کا پہرن ہو جائے اس لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے پڑھنے کے لیے نینیٹال منصوری اور دہرادون اور سمجھلہ کی اسکولوں میں بھیج رہتے ہیں حالانکہ یہاں گھر پر کھانے کے خرچے میں بھی دیکھ کرتی ہے لیکن وہ کھیٹ بیچ رہے تھے کہیں سے بھی ہاں لیکن آج کل وہے بچے بھی اچھے کام کر رہے ہیں میں جب ملتا ہوں دنس کے کئی سہروں میں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے اس دور کے ہیں اور آج کل تو بہت ان سارے بچوں میں بہت سارے بچے ٹک سے بھی ہو گئے ہیں اور دیس کی بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے بڑے ہوڑے پر کام کر رہے ہیں تو یہ کہانی ہے سورج سنگھ کے سورجبھان سنگھ بننے کی تو سنہ آپ نے سورج سنگھ کیسے اپنے آپ کو سورج سنگھ سے سورجبھان سنگھ بنا دیا اور وقت کے ساتھ وہ بڑے بہو بلی بنتے چلے گئے تو ایسی بہت ساری انٹولٹ کہانیاں جو گیانشور کی گیری میں ہیں ہم آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں بتائیں گے تب تک دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں فیس بک پیچ کو بھی لائک کریں دھنے بات